اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کی رکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے کہ پاکستانی کھلاڑی جو سری لنکا میں وجود ہیں ان کے سکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ شاہد خان افریدی جو اپنا آخری پی ایس ال کھیلنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی نئی ٹیم کو دوستو جوہن کر لیا ہے دوستو آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں کہ جو کھلاڑی پاکستان کے سری لنکا کے اندر لنکن پر ایمر لیگ کھل رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے نام ہے محمد دفیز ہو گئے شوہیب ملک ہو گئے سوہیب مقصود ہو گئے وہاب ریاض ہو گئے انور علی ہو گئے اور بھی پاکستانی کھلاڑی دوستو جو لنکن پر ایمر لیگ کھل رہے ہیں ان کی سکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیال کورٹ میں سری لنکن منیجر کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو اس وجہ سے سری لنکا کے جو کرکٹ بورڈ ہیں انہوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کی سکورٹی سخت کر دی ہے تاکہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے کیونکہ سری لنکن عوام جائے وہ بھی ایک جذباتی عوام ہے تو کھلاڑیوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو ان کی سکورٹی جیواب اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے دوستو شاہد خان افریدی جو اپنا آخری پی ایس ایل کھیلنے جا رہے ہیں کراچی کنگز پشاور ظلمی اس کے بعد انہوں نے ملتان سلطان کی جانب سے کھیلا تو اب جو شاہد خان افریدی ہیں وہ دوستو کو کوئٹ اگلیٹر جو ندیم عمر کی فرانچائز ہے اس کے اندر آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے پی ایس ایل دوہ ہزار بائیس ان کا آخری پی ایس ایل ہوگا اور ان کو ندیم عمر نے اوپر کی تھی اور کافی اچھے دوست بھی ہیں شاہد خان افریدی کے ندیم عمر دوستو آپ شاہد خان افریدی پی ایس ایل دوہ در بائیس میں کوئٹ اگلیٹر کی ٹیم میں آپ کو کھیل تو یہ نظر آئیں گے دوستو اگر آپ کو اپوڈیٹ چلے گئے تو لائک کر دی سبسکرائب نیگا تو سبسکرائب لازم کارگا